یہ دیکھے جی مرگیاں میری نا چھاؤں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کچھ مرگیاں اس طرف اس کے نیچے ہیں تو میں اب آئے ہوں حبلی میں تو صبح میں دو انڈے ملے تھے مرگیوں کے وہ اٹھا کے لے گیا ہوں تو اب گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا مرگیوں کو چھوڑے ہوئے یہ کوئی اس طرف ہے کچھ اندر سے آوازیں آ رہی تھی میں نے کہا جی اندر جا کے دیکھتا ہوں یہ مرگیوں نے انڈے دیئے کہ نہیں یہ دیکھے جی تو سب سے پہلی انڈے اٹھا لیتے ہیں پھر آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ جو دوست سے سوال کر رہے تھے کہ ہم نے مرگیاں رکھنی ہے تو ہم کب مرگیاں رکھیں ابھی لگتا ہے ادھر بھی مرگی بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں انڈا دینے کے لئے بیٹھی ہوئی ہے اس کے انڈا دے دیئے تو یہ بھی انڈا اٹھا لیتے ہیں فلال تو چار انڈے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ہماری مرگیوں نے ابھی چار دو صبح لے کے گئے چھ انڈے آج کے بھی تک آئے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں جی مرگیاں بھی آئیں بھی انڈا دینے کے لئے وہ جا رہی ہے تو الحمدللہ بہترین انڈے دے رہی ہیں مرگیاں ہماری تو آپ دوستوں کا بہت زیادہ کا یہی سوال ہے کہ ہم نے مرگیاں رکھنی ہیں تو میں سب دوستوں کو مشورہ دوں گا اگر آپ دوستوں نے مرگیاں رکھنی ہیں تو وہ اب رکھیں کیونکہ اب موسیمین کا مرگیوں کا رکھنے کا سردیوں میں بہت زیادہ دوست کہتے ہیں جی کہ ہم نے انڈے کے لئے مرگیاں رکھنی ہیں اگر آپ رکھو گے نہ مرگیاں تو سردیوں میں آپ دوستوں کو انڈے بہت زیادہ آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں جب آپ رکھو گے نہ مرگیاں تو یہ انڈے دے رہی ہوں گی اور آپ کے جو بہول ہوگا ہے نا آپ کے گھر کا یا اس کے ساتھ اڈجسٹ ہو جائیں گی تو پھر سردیوں میں بھی انڈے دیں گی اور گرمیوں میں بھی انڈے دیں گی جب آپ سردیوں میں لے کے آتے ہیں مرگیاں تو پھر آتے ساتھ ہی اتنے انڈے نہیں دیتی وہ مہینہ دو تین مہینے اڈجسٹ ہونے میں ان کو لگ جاتے ہیں جب وہ انڈے دینا سٹارٹ کرتی ہیں اس وقت تک گرمی آج آ جاتی ہے تو آپ دوستوں کا مشورہ یہ ہے کہ مرگی تیار شدہ لیں اور سردیوں میں بغیر فیڈ کے انہیں بغیر فیڈ کے آپ دوست بہت زیادہ انڈے لے سکتے ہیں صرف گھر کی جو بچی کچھ چیزیں وہ ہی ڈال سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیڈ ڈالیں گے تب ہی انڈے دیتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف مرگوں پہ انڈے یہ میرے پاس جتنے بھی انڈے آ رہے ہیں صرف میرے پاس دو مرگیں ہیں اور چوبیس کے قریب مرگیں ہیں تو تقریباً الحمدللہ پندرہ کے قریب روزانہ کے انڈے آ رہے ہیں تو سردیوں میں بھی انڈے دیتی رہی ہیں اور گرمیوں میں بھی انڈے دے رہی ہیں ان کی تعداد گرمیوں میں سردیوں میں مجھے ایک کلو فیڈ ڈالنی پڑتی تھی ان کو تو گرمیوں میں میں نے صرف ان کو فیڈ کیا میں صرف گھر کی جو کوئی بچی ہوئی چیز وہ ہی ڈالتا ہوں اور کوئی چیز نہیں ڈالتا کیونکہ میرے پاس باہر جگہ ہے تو میں وہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں وہاں پہ گھومڑی ہوتی ہیں تو وہیں سے قرآن وغیرہ کھا لیتی ہیں یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح بیٹھی نہیں کچھ مرگی ہیں یہ دیکھیں جی پینسوں کے اندر ہی سے وہ دانہ وغیرہ ڈھونڈ کے نا جو لائی فیڈ ہوتی ہے وہ زندہ خراق وہ کھا رہی ہیں تو آپ بھی دوست سے اپنے گھر میں پچاس مرگیوں سے سٹارٹ کریں چھوٹا سا سیٹپ بنائیں اور ان سے انڈے لیں نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ تک اللہ حافظ